قرآن پاک کا مطالعہ کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةِ الْلُمَزَةِ ویل ہے عیب جو کے لیے اور عیب گو کے لیے عیب جو کس کو کہتے ہیں جو دوسروں کے عیبوں کی ٹو میں لگا رہے جاسوسی میں لگا رہے مجھے پتہ چل جائیں اس انسان کے اندر کیا کیا عیب موجود ہیں عیب جو کہلاتا ہے عیب گو کس کو کہتے ہیں جب اس کو عیب کا پتہ چل جائے وہ اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر دے ارشاد فرمایا ویل ہے ایسے لوگوں کے لیے یہ ویل کیا چیز ہے حدیث مبارکہ میں اس کے مضمون کو کھولا فرمایا جہنم کے ایک وادی ہے اس وادی کا نام ویل ہے اس کے اندر اتنا شدید عذاب ہوگا کہ جہنم کے باقی حصے اللہ سے اس حصے کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں وہ پھر حدیث مبارکہ میں بتایا اس میں کیسا عذاب ہوگا کن لوگوں کو ہوگا فرمایا جو دنیا میں دوسروں کے عیبوں کو دیکھنے والے ہوتے ہیں ٹھومے لگے رہنے والے ہوتے ہیں لوگوں کے عیبوں کو تشہیر کرنے والے ہوتے ہیں اس جہنم کے اندر آگ کے ستون ہوں گے ان ستونوں کے ساتھ ایسے انسان کو باندھ دیا جائے گا پھر وہاں پر اللہ کی آگ کے انگارے ہوں گے نار اللہ المعقدہ وہ آگ کے انگارے ہوں گے وہ سیدھا جا کر اس انسان کے سینے پر لگیں گے کیوں؟ دنیا میں لوگوں کے عیب بیان کر کے ان کے دلوں کو دکھایا کرتا تھا آج ہم اس کے سینے کو چھلنی کر دیں گے ہمیں چاہیے ہم دوسروں کے عیبوں کو چھپا لیں حضرت والے صاحب فرماتے ہیں کہ بیماریوں میں سب سے بری بیماری دل کی بیماری ہوتی ہے اور دل کی بیماری میں سب سے بری بیماری دل آزاری ہوا کرتی ہے کیا آج ہم سے باقی مسلمان محفوظ ہیں ہم ان کی دل آزاری نہیں کرتے اور اس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے کہ دوسرے کی دل آزاری کر لی کوئی گناہ بھی نہیں موسیقی